یہ 809 عیسوی ہے اسلام کو ابھی 100 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا ہے تقریباً ساری مسلمان دنیا پر بنو عباس کی خلافت پھیلی ہوئی ہے سوائے اندلس کے جہاں پر بنو عمیہ کی حکومت ہے اسی اندلس کے ایک چھوٹے سے شہر روندہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی آج ہم اس بچے کو عباس ابن فرناس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس عظیم مسلمان سائنس دان کے کارنامے اتنے عظیم تھے کہ تقریباً بارہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج تک اس کا نام زندہ ہے یہاں تک کہ امریکی سائنس دانوں نے چاند کے کریٹر کا نام بھی عباس ابن فرناس کے نام سے رکھا عباس ابن فرناس 809 ایسوی کو اندلس یا سپین کے قصبے روندہ میں پیدا ہوئے آپ کے والدین بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے بچپن میں ہی عباس تعلیم کے سلسلے میں کرتبہ منتقل ہو گئے اس وقت ایشیا میں بغداد اور جورپ میں کرتبہ مسلمان دنیا کے ثقافتی اور تعلیمی مرکز بن چکے تھے کرتبہ میں ہی عباس ابن فرناس نے پرورش پائی اور اپنی زندگی کا تقریباً سارا حصہ کرتبہ میں ہی گزارا عباس نے کم عمری میں ہی اپنا سائنسی سفر شروع کر دیا انہوں نے فلکیات میں بہت سا کام کیا اور چند سال بعد ایک ایسا اعلی ایجاد کیا جس سے ستاروں کی گردش کا بلکل ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا جا سکتا تھا آج جو شفاف ششہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی عباس ابن فرناس نے پہلی دفعہ ایجاد کیا اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک میگنی فائنگ گلاس بنایا جس سے کسی بھی چھوٹی تحریر کو بڑھا کر کے پڑھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ آپ نے ایک وارٹر کلوگ بھی ایجاد کیا جسے انہوں نے المکاتہ کا نام دیا اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں سے پانی ایک خاص مقدار میں بہتا رہتا اور وقت کی نشان دے ہی کرتا اس سب کے علاوہ عباس ابن فرناس نے کرسٹلز کو تراشنے اور کارٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جس سے اندلس ہر طرح سے خود مختار ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے اندلس کے کرسٹلز مصر صرف تراشنے اور کارٹنے کے لیے بھیجے جاتے تھے جس سے اندلس کو منافع بہت کم ہوتا تھا لیکن عباس ابن فرناس اتنے میں ہی خوش نہ ہوا بچپن میں پرندوں کو اڑتا دیکھ کر وہ بھی ان کے جیسے اڑنے کی حسرت کرتا اور اپنے بڑھاپے میں پہنچتے پہنچتے اس کا یہ شوق ایک جنون بن چکا تھا اس نے پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھا عباس نے اقاب اور اس کے جیسے بڑے پرندوں پر سالوں تک تحقیق کی پرندوں کے اڑنے کے طریقے کو وہ سالوں تک جانچتا رہا اور آخر کار 886 عیزوی میں عباس نے اپنا پہلا گلائیڈر بنایا اس نے جو گلائیڈر بنایا تھا اس کے پروں کی لمبائی پانچ سے سات فٹ کے درمیان تھی جو کہ ایک انسان کا وزن بداشت کر سکتی تھی اس کو بنانے کے لیے ایک موٹے اور مضبوط پروزن میں ہلکے کپڑے کا استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ مضبوطی دینے کے لیے کسی درخت کی لکڑی استعمال کی گئی تھی جس کی بدولت اس کا وزن بہت کم تھا لیکن انجانے میں گلائیڈر میں ایک بہت بڑی کمی رہ گئی تھی جب پرندے زمین پر اترتے ہیں تو وہ اپنی پونچ یا ٹیل کو استعمال کر کے اپنی رفتار کو بہت کم کر لیتے ہیں جس سے پرندے بغیر کسی حادثے کے لینڈ کر سکتے ہیں پر عباس نے اس چیز کا خیال نہ رکھا اور اپنے گلائیڈر میں ایک پونچ شامل کرنا بھول گیا جس کا خامی آزہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا ایک الجیرین تاریخدان احمد محمد المکاری کے مطابق بہت سے اور شاندار تجربات کے علاوہ عباس ابن فرناس نے اڑنے کی کوشش بھی کی اس نے دو بڑے بڑے پر بنائے اور ان کو اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیا قابل یقین علماء کے مطابق جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آواز کا تجربہ دیکھا عباس نے ایک اونچی امارت سے دو پروں کے ساتھ چھلانگ لگا دی اور پرندوں کی طرح اڑتا رہا اور اڑتے اڑتے کافی لمبا سفر تیہ کیا لیکن وہ جب نیچے اترنے لگا تو بے کابو ہو کر زمین سے ٹکرایا اسے کمر اور کندے میں گہری چوٹیں لگیں پر وہ پھر بھی زندہ بچ گیا اور دوسری دفعہ بھی اس نے یہی تجربہ کامیابی سے کیا عباس ابن فرناس بلا شبہ ایک عظیم سائنستان تھا جس نے آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ایک تجربہ کر دکھایا جس کو انسان اگلے ایک ہزار سال تک حقیقت بنانے کی کوشش کرتا رہا عباس ابن فرناس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ناسا نے چاند کے ایک کریٹر کا نام کریٹر عباس ابن فرناس رکھا ہے بغداد ائرپورٹ کے باہر عباس ابن فرناس کا ایک مجسمہ بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کرتبہ کے ایک دریاء کے پل کا نام بھی عباس کے نام سے رکھا گیا ہے